ہائی ایفریمن میں منظر آپ دیکھ رہے ہیں کاؤنٹ اینسی زون یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی ٹیلی میں ایکاؤنٹ کو فائنلائز کر لینے کے بعد ڈیٹا کو کسی آفیسر ٹیکس آڈیٹر یا سی اے کو کیسے سینڈ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ ٹیلی کے ڈیٹا کا بیک اپ کیسے لیتے اور دوبارہ سے اس کو ریشٹور ٹیلی کی میں کیسے کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو بہت ریلیو انڈ ہے اسے بیننگ سے انڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکان کو پریس کر لیں سب سے پہلے نوٹیفکیشن کو پانے کے لیے چلی دوستو شروع کرتے ہیں ٹیلی کو اوپن کر لیں گے ٹیلی کو اوپن کر لینے کے بعد کمپنی انفرمیسن سے ہمیں کیا جا کرنا ہے کی بیک اپ والے آفشن پر آنا ہے بیک اپ والے آفشن پر آنے کے بعد ہمیں انٹر کو پریس کرنا ہے جیسے آپ انٹر کو پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے لیشٹ آب آل کمپنیز اوپن ہو جاتی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں کی سورس یا ڈیسٹنیجن ہوتا کیا ہے اس کے لیے ہمیں بیک اپس پیس کو پریس کر کے کس پر آنا ہے سورس اپر آنا ہے دوستو سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم ٹیلی کے ڈیٹا کو جہاں سے ہم ٹیلی کے ورک کو جم نے کام کیا ہے وہاں سے کیا کرنا ہے ایکسیس کرنا ہے اور ڈیسٹنیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے ہے کہ ہمیں کہاں لے جانا ہے کس ڈرائیو یا کس ڈی یا پین ڈرائیو کا جو لوکیسن ہوتا ہے یا جو ڈسک کا لوکیسن ہوتا ہے وہ لوکیسن ڈیشنیشن میں دیا جاتا ہے لیکن دوستو سب سے پہلے ہم کیا سمجھتے ہیں سورٹ کو سمجھتے ہیں تو سورٹ میں کیا ہو رہا ہے سی ہے کولن ہے سلیس ہے یوزرز ہے پھر آپ کا سلیس ہے پبلک ہے سلیس ہے پھر کیا ہے دوستو ٹیلی ڈاٹ ای آرپی نائن پھر سلیس کے بعد آپ کا ڈیٹا ہے یعنی جو ہمارے ٹیلی کا ڈیٹا ایکسز ہو رہا ہے اس لوکیسن سے آپ کا ایکسز ہو رہا ہے چلیے دوستو اس کے لوکیسن کو ہم کیا کرتے ہیں مائی کمپیوٹر کو اپن کر کے دکھا دیتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیلی والے وینڈو کو ہم کیا کرتے ہیں منیمائز کرتے ہیں دن کیا کرتے ہیں ہم دس پی سی کو اپن کر لیتے ہیں ڈبل کلک کر لیں گے اس پر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو ہمیں سی ڈسک پہ آنا یعنی سی ڈرائیو پر آنا ہے سی ڈرائیو پر بھی آپ ڈبل کلک کر کے اپن کر لیں گے دن ہمیں کیا کرنا ہے فرینڈ ہمیں اس پر جیسے ہم نے آپ کو لوکیسن دیکھا ہے تو اس کے لوکیسن کے حصہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یوزر پہ آتے ہیں یوزر پہ آنے کے بعد اب وہاں لوکیشن پہ ہم نے آپ کو پبلک سیلس کر کے پبلک دیا ہوا تا اسی طریقے سے یہاں پر آپ پبلک اوپن کر لیں گے دن ہم کو کیا ملتا ہے ہمارا تیلی ڈارٹ ای آر پی نائن ملتا ہے تو اس پر کیا کریں دوستو ڈبل کلک کر کے اس کو بھی اوپن کر لیں گے اس کے بعد ڈیٹا ہوتا ہے یعنی ڈیٹا میں جتنے بھی آپ کی کمپنیز ہوتی ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں بنی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈیٹا کے اندر ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے کیا کرتے ہیں دوستو اس پر بھی ہم ڈبل کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے جو ہمارے کمپنی کا ڈیٹیل ہے یعنی جیسے ہم کمپنی کو بناتے جائیں گے اسی کے حساب سے یہ نمبر جنریٹ ہوتا چلا جاتا ہے جیسے ہم نیسٹ کمپنی بنائیں گے اس کے بعد والا وہ نمبر جنریٹ ہو جائے گا لیکن دوستو ہمارا جو سورس کا لوکیشن تھا جو ہم نے آپ کو بیک اپ کے اندر دکھایا تھا یہاں پر دوستو اس طریقے سے آ رہا ہے ویسا ہی ہمیں دیکھنے کے جیسا ہمیں لوکیشن آپ کو سورس میں دکھایا تھا تو ہمیں کیا کرنا ہے اس فولڈر کے جو آئیکان ہے اس پر کیا کرتے ہیں جیسے ہم کلک کرتے ہیں جو ہمارا لوکیشن ہوتا ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ سی ہے یوزر ہے پھر سلیس ہے پبلک ہے سلیس ہے پھر ٹیلی ڈاٹ ای آر پی نائن پھر سلیس ڈیٹا آپ کا ہے یہی لوکیشن ہم آپ کو ٹیلی کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ سورس میں کیا یہی لوکیشن تھا تو جیسے ہم ٹیلی پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ٹیلی اوپن ہو جاتی ہے ہم سورس میں کیا کرتے ہیں اس کے ڈیٹا کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم آپ کو ٹیلی میں جب کمپنی ہم بناتے ہیں تو اس کمپنی میں وہ لوکیشن دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم کمپنی کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے اوپا جو ملتا ہے آپ کو ڈائریکٹری ملتا ہے یعنی وہ لوکیشن جہاں ہمارے ٹیلی جو ہم کمپنی بناتے ہیں جو ٹیلی میں ہم کمپنی بناتے ہیں اس کے ڈیٹا کو جہاں اسٹور کرتا ہے وہ لوکیشن ہمارا ڈائریکٹری میں دکھاتا ہے تو آپ کو میں نے بیک اپ سے بھی دکھا دیا جب ہم کمپنی کو کرتے ہیں دوستو ہم نے آپ کو وہاں سے بھی دکھا دیا اس کے علاوہ ہم نے مائی کمپیوٹر سے بھی کیسے ڈیٹا کے لوکیشن کو دکھا جاتا ہے ہم نے دکھا دیا ہے لیکن دوستو ہم بات کر رہے ہیں آج بیک اپ کی اور ریشٹور کی تو بیک اپ ہم کو کیسے لینا ہے بیک اپ کو لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کمپنی انفرمیشن کو اپن کر لینا ہے دن ہمیں بیک اپ پرانا ہے اگر آپ کا لوکیشن صحیح ہے تو list of all companies open ہو جاتی ہے اب destination جس data میں یا جس drive cd یا pen drive میں یا جس disk میں آپ اپنے کمپنی کا بیک اپ لینا چاہتے ہیں اس کمپنی کے لیے آپ کیا کریں گے یہ disk کا لوکیشن دیں گے یعنی آپ لوکیشن وہ ڈالیں گے جہاں آپ کو بیک اپ لینا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا جس کمپنی کا ہم کو بیک اپ لینا ہے جیسے جس کمپنی کا میں نے account finalize کیا چاہتا ہے اسی کمپنی کا ہم کو بیک اپ لینا ہے تاکہ ہم اس data کو c a کو بھیج سکے chartered accountant کو بھیج سکے یا tax جو auditor ہوتا ہے اس کو ہم بھیج سکے ہم کیا کریں گے اس کمپنی کو بیک اپ لینا کے لیے ہم نے کیا کیا ڈی ڈالا اس کے بعد colon لگایا اس کے بعد ہم نے select دیا اس کمپنی کا اپنے کام کیا اسی کمپنی کے نام سے آپ folder بنا کے اسی میں data لینا چاہتے ہیں تو جو میری کمپنی تھی وہ ایک تی سی یعنی ایک لیل ٹریڈنگ کمپنی تھی ہم نے کیا کیا ایک تی سی یہاں پر ڈال دیا آپ ہی ڈالنے کے بعد کیا کریں گے جو کی جو data ہم نے رہے ایک تیس مارچ account کے finalize کرنے کے بعد دے رہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر وہ date ڈال لیں گے جی date کا آپ نے جس اب financial year کا آپ نے کیا کیا ہے account کا finalization کیا آپ کیا کریں گے دوستو یہاں پر وہ date یعنی ایک تیس مارچ ہم تو ہزار بیس ہم نے یہاں پر ڈال دیا دن کیا کریں گے ہم انٹرپریس کریں گے اب ہم کو جس کا backup لینا ہے وہ کیا اکیل ٹریڈنگ کمپنی ہے تو اس پر انٹرپریس کریں گے دوستو اور کمپنی اگر آپ backup لینا چاہتے ہیں تو اس میں choose کر سکتے ہیں یا select کر سکتے ہیں لیکن مجھے کیا کرنا ہے صرف اکیل ٹریڈنگ کمپنی والے کہ ہمیں کیا کرنا ہے backup لینا ہے تاکہ ہم اسی data کو اسی کے کمپنی ہمیں auditor سے audit کروانا ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے صرف اکیل ٹریڈنگ کمپنی کی data کو لیا یہاں پر اس کے بعد end of list کر دیں گے دن کیا کریں گے دوستو اس کو کیا کریں گے accept کر لیں گے اس کے بعد friend ہم کیا کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کیا ہم نے جو backup لیا ہے وہ ہمارا اس ڈائے کے اندر آیا کی نہیں آیا اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس وینڈو کو یہاں سے اس وینڈو کو minimize بڈن سے minimize کر لیں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ دوستو چاہے تو اس کو close کر کے آپ کیا کریں گے پھر سے آپ اس ڈائے کو یعنی my pc یا my computer کو open کر لینا دن کیا کریں گے یا تو آپ چاہیں گے تو back space والی بڈن پہ آپ کیا click کر کے آپ اس location پہ جا سکتے ہیں دن ہم نے کیا کیا یا back space ہم نے clickیا دن کیا کریں گے ہم لوگ جیسے ہم last والے option پر آئیں گے تو back space کا جو option ہوتا ہے highlight ختم ہو جائے گے اس کا مطلب ہم last والے option پر آگئے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا disk کا location یہاں پر disk جو کر رہا ہے تو یہاں پر ہم double click کر لیں گے اس کو open کر لیں گے دن کیا کریں گے یہاں پر دیکھ لیں گے جو آپ نے جس data کا آپ نے backup لیا اس کے نام کے ساتھ وہ data آپ کو یہاں پر دکھائی دینے لگا friend data کو restore کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جو backup کے نیچے option restore ہے اس پر آ جاتے ہیں اور اس پر interface کر کے ہم اس کو open کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کی چونکہ ہمارا جو source تھا وہ accurate یہاں پر پڑا ہوا ہے تیس لیے جب جیسے اگر آپ کا location صحیح ہوگا جہاں سے ہمیں tally کو data کو access کرنا ہے اپنی company کے تو already وہ company یہاں پر open ہو جائے گی اگر آپ کا location یہاں پر غلط ہے یا اپنے یا کچھ اور location یہاں پر پہلے سے selected کیا ہوگا کہ وہ company automatic نہیں open ہوگی جیسے mallet d کی بجائے میں نے یہاں پر ڈال دیا آپ جیسے انٹرک کریں گے تو یہاں پر لکھ کے آپ کا آئے گا اس پیلنگ اس کا مطلب جو ہمارا location ہے وہ غلط ہے تو ہمارا location کیا تھا دوستو یہاں پر location چوز کر لیں گے یہاں کیا تھا d تھا d کے بعد ہم نے یہاں پر colon لگایا تھا دین ہم نے location صحیح پڑے گا آپ کا کیا ہوگا وہ tally open ہو جائے گی یعنی source system کو لینا ہے data کو restore کرنا ہے وہ location open ہو جائے گا دین کیا کریں گے دوستو اس company کو چوز کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے restore کر لیں گے چونکہ restore کا مطلب دیکھ رہا ہے کہ ہماری وہ company پہلے سے ہمارے tally کے اندر exist ہے موجود ہے تو جب restore کریں گے تو لکھے گا already exit لیکن چونکہ میں جس data restore کر رہا ہوں ایک smart account کو finalize کرنے کے بعد data restore کر رہا ہوں اور ہمارا data accurate ہے جب آپ کسی data restore کر تے ہیں to اپ چیز دینا ہو گا جس data کو restore کر رہے ہیں کہ اس سے پرانا والا data پہلے پڑھا ہو ریش ڈیٹ تک آپ کے ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اپ دیان دینا پڑے گا جو آپ نے پرانا والا کر دیں گے تو چیز کیا ہو جائے اتنی ڈیٹ تک آپ کے پاس آئے گی اگر مال آپ کے پاس وہ نیا ہمارا ڈیٹ نہیں تو پھر آپ کے سامنے دکت پیدا ہو جائے جب ڈیٹ کو ریش ٹور کرتے ہیں تو آپ کو یہ خاص دھیان دینا دیٹا کو آڈیٹ کے لیے سی کو بھیج جائے یعنی چارٹر اکاؤنٹ کو یا ٹیکس آڈیٹر کو بھیج اس کے لئے کیا کرتے اپنی جی میل آئیڈ 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 کیا کریں گے جیسے نام ٹائپ سبجیکٹ ہے تو آئیڈ 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 اس میں کچھ میسیج تائپ کر سکتے ہیں دن ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ڈیٹا کو جو ہم نے کمپریس کیا ہے جو ہمارے دی ڈی 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 جو میں موجود ہے تو ہم کیا کرنا ہے اس کو اٹیج کرانا ہے اپنے میل سے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اٹیج فائل پہ آنا ہے دینا میں کیا کرنا ہے کلک کرنا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ہی دیر میں مائی کمپیوٹر کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے دوستو پی سی پر آ جانا ہے پی سی پر آ جانے کے بعد ہمیں کیا کر لینا ہے اس میں دوستو ہمیں اس میں سے ڈرائی کون سی لینا ہے ڈی والی ڈرائی کو لینا ہے تو ڈی ڈرائی ہماری نیچے یہاں سے سکرول کر لیں گے یہاں ہمیں کیا کریں گے لوکل ڈسک ڈی پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اب ہمیں کیا لینا دو تو اس کمپریسٹ والی فائر کو یہاں سے اٹیج کرانے کے لیے ہم کو اس کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اسے اوپن کر لیتے ہیں جیسے دوستو آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ لوڈنگ کا جو پروسس ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اب جتنا بھی اس کے سامنے لوڈنگ میں لگے وہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا دن ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ہماری لوڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے دوستو اسے ہمیں سینڈ کرنا ہے تو آپ تو ویٹ کر لیجئے گا جیسے آپ کی لوڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے یہ ڈیٹا کو ہمیں سینڈ کر دینا ہے سینڈ کی بٹر پر کلک کر کے فرینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں دیکھتے رہیے سکھتے رہیے سکھاتے رہیے تھینکیو